بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سوڈنٹ ہم نائنٹھ کلاس کا ماتھمیٹکس اس کا چپٹر نمبر فور الگبریک ایکسپریشنز اور الگبریک فارمولا ڈیسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ایکسسائز فور پوائنٹ فور کا آغاز کرنے رہے ہیں سٹیٹمنٹ ہے ریشنل لائز دی ڈی نومینیٹر آف دی فالوینگ یہ جو گیون ہیں اس کے جو ڈی نومینیٹر کے اندر ہیں وہ ایر ریشنل ٹرمز دی گئی ہیں ان ایر ریشنل ٹرمز کو آپ نے ریشنل میں کنورڈ کرنا ہے یعنی جو بریکٹ کے اندر آپ کو سکیر روٹ والی ٹرمز نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے ختم پھر ہی خلاص کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ریشنل لائز کرنے کا طریقہ کہ اگر آپ نے سکیر روٹ 3 کو ختم کرنا ہے نا ڈی نومینیٹر میں سے تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنے ہیں ملٹیپلائی ڈیوائیڈ بائی سکیر روٹ آف 3 تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بن گیا 3 into square root of 3 over 4 into square root of 3 into square root of 3 square root of 3 سے اوپر بھی ملٹیپلائی کر دیا نیچے بھی ملٹیپلائی کر دیا یہ کیا بن گیا 4 square root of 3 اوپر ہے 3 3 اور نیچے آ جائے گا 4 into square root of 3 into square root of 3 square root of 3 کا سکیر سکیر اور یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے اوپر آ گیا 3 square root of 3 over 4 تو اب آپ دیکھیں denominator کے اندر آپ کو جو ہے وہ square root والی term نظر نہیں آ رہی یعنی ہم نے جو ہے وہ irrational کو جو ہے وہ rational میں convert کر دیا ہے آئیے اب ہم اس کا second part کرتے ہیں second part میں آپ کو نظر آ رہا ہے denominator کے اندر 98 کا square root تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے multiply and divide multiply and divide by square root of 98 اچھا ہاں یہ دیکھیں یہ یہاں سے 3 جو ہے یہ miss ہو چکا تھا تو یہ 3 3 سے cancel یہ answer آئے گا جی آپ کا اب اس کو square root 98 کے ساتھ multiply بھی کرتے ہیں divide بھی کرتے ہیں تو اوپر آ جائے گا 14 into square root of 90 divided by square root of 98 into square root of 98 نیچے آ جائے گا square root of 98 کا square یہ دونوں square اور یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے اور 98 کے بنتے ہیں فیکٹر 98 کے فیکٹر بنا کے دیکھتے ہیں تو یہ 49 two seven sevens are 49 تو 14 into یہ بن گیا seven into seven into two over square اور square root آپس میں cancel اب یہ اس کے ساتھ cancel ہوگا یہ جو ہے سیون کا سکیئر آئے گا into two whole کا square root جہاں ہم تھی یہ دیکھیں ذرا 14 into seven کا سکیئر into two divided by 98 38 اب اس کو cancel کریں ذرا تھوڑا سا چودہ اکم چودہ چودہ ساتھ اٹھان میں یہ آگیا seven square root علیدہ کر دیا two square root علیدہ کر دیا over چودہ اکم چودہ چودہ ساتھ اٹھان میں یہاں پہ seven آگیا denominator میں آگیا seven یہ square اور square root آپس میں ختم finish دونوں کٹ جائیں گے آپس میں تو آنسر آئے گا seven seven into square root of two over seven یہ seven seven کے ساتھ cancel آنسر آگیا square root of two تیسرا پارٹ ہے اب اس کو ریشلائز کرنا ہے square root of eight سے اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیں اور square root of 27 ملٹیپلائی کر دیں ہماری کریں ملٹیپلائی کریں آنسر آگیا ملٹیپلائی کریں اور نیچے ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کریں ان یونگ گا آپ کے پاس اوپر آگے سکے روٹ اف 8 سکے روٹ اف 27 سکے روٹ اف 8 انٹو سکے روٹ اف 8 سکے روٹ اف 27 انٹو سکے روٹ اف 27 مرخص ساتھ ساتھ وہ سمپلی فیکشن بھی کرتے جائیں اب اوپر 8 ہے تو اس کو لکھا جا سکتا ہے 2 into 2 or اور 27 کو لکھا جا سکتا ہے 3 into 3 into 3 over 8 اور 8 square root of 8 کا square بن جائے گا یہ square root of 27 اور square root of 27 دونوں کا square بن گیا اب یہاں پہ آ گیا 6 into 2 کا square into 2 یہ آ گیا 3 کا square into 3 over یہ اس کے ساتھ cancel یہ اس کے ساتھ cancel 8 into 27 اب اس کو پھر لکھا جا سکتا ہے 6 into اس کے اوپر اعلیدہ square root ڈالیں گے اس کے اوپر اعلیدہ square root ڈالیں گے 2 square کا square root into 2 کا square root پھر 3 square کا square root into 3 کا square root over 27 کو 8 سے multiply کریں تو کیا آنسر آتا ہے جی اٹھو ساتھ چھپنجہ حاصل آئے پند اٹھو دنی سولہ تے پانچ اکی دو سو سولہ دو سو سولہ اور یہ جو ہے سکیر اور سکیر روٹ آپس میں کینسل سکیر اور سکیر روٹ آف کینسل ڈیوائیڈڈ بائی 216 اب 3 کو 2 سے multiply کیا 6 6 اور 6 سے multiply کیا تو 36 آ گیا سکیر روٹ آف 2 into سکیر روٹ آف 3 over 216 تو 36 کو 3 سے multiply کریں تو آنسر کس کے برابر آتا ہے یہ سے cut جائے گا یہاں پہ 3 آ جائے گا تو آپ کا آنسر آ گیا سکیر روٹ آف 2 into سکیر روٹ آف 3 ہے یہ cut کے بعد یہاں پہ 6 آئے گا پیارے بچوں اب یہ آگیا سکیر روٹ آف 2 into سکیر روٹ آف 3 ایک اچھت کے نیچے کر دیں ان کو over 6 تو یہ آگیا اوپر آگیا سکیر روٹ آف 6 نیچے آگیا 6 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر ہے آپ denominator میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیر روٹ والی term جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور وہ rational number کی شکل افتیار کر چکا ہے اب یہ آگیا ہے 1 over 3 plus 2 سکیر روٹ آف 5 اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے conjugate کے ساتھ مثلا یہ دیکھیں یہ 3 plus 2 سکیر روٹ آف 5 ہے اس کا conjugate کس کے برابر ہوگا سکیر روٹ والی term کا sign change کر دیں ٹھیک ہے تو denominator میں سے سکیر روٹ والی term کو ختم کرنے کے لیے اس کے conjugate کے ساتھ multiply اور divide کریں گے تو multiply and divide multiply and divide by 3 minus 2 سکیر روٹ آف 5 اس کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیا میں نے اور denominator میں بھی multiply کر دیا کوئی فرق نہیں پڑا 3 minus 2 سکیر روٹ آف 5 اس کے بعد یہ a plus b into a minus b ہے تو اس کا جب فارمولہ لگائیں گے ہم using a plus b into a minus b برابر ہوگا پہلے والے کا سکیر minus دوسرے والے کا سکیر اس فارمولے کا استعمال کرتے ہیں تو you will see that denominator میں سے rational term جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور rational form والی شکل آ جائے گی یا اگر یہ پہلے کا سکیر minus 2 سکیر روٹ آف 5 کا سکیر 3 minus 2 سکیر روٹ آف 5 3 کا سکیر لیں گے تو یہ کس کے برابر آئے گا 9 minus 2 کا سکیر لیں گے تو یہ 4 اور سکیر اور سکیر روٹ آپس میں cancel تو یہ 5 آ گیا اس کو مزید simplify کریں گے ہم تو یہ ہمیں ملے گا 3 minus 2 سکیر روٹ آف 5 divided by 9 minus 20 3 minus 2 سکیر روٹ آف 5 9 میں سے 20 نکالے تو باقی رہ گئے minus 11 minus 1 over 11 into 3 minus 2 سکیر روٹ آف 5 اگر آپ چاہیں تو اس کے نیچے 11 لیدہ اور اس کے نیچے لیدہ لکھ سکتے ہیں this is your answer 5 پانچ 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 سکیر روٹ آف 34 آف 4 تو ملٹیپلائی آف ڈیوائیڈ کر دیں ملٹیپلائی آف ڈیوائیڈ آف ڈیوائیڈ آف بائی سکیر روٹ آف 31 1 پلس 4 کے ساتھ تو یہ آگیا 15 into سکیر روٹ آف 31 پلس 4 denominator میں بھی یہی آئے گا سکیر روٹ آف 31 1 minus 4 into سکیر روٹ of 31 پلس 4 using a square a minus b into a plus b کس کے برابر ہوگا a square minus b square تو اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے یہ کس کے برابر آئے گا 31 پلس 4 divided by 31 کا square minus 4 کا square this is further equal to square root of 31 plus 4 یہ اس کے ساتھ ختم square root ختم 31 minus 16 تو answer آگیا آپ کا 15 into square root of 31 plus 4 over 15 15 15 کے ساتھ فشوں تو answer آگیا 31 plus 4 rationalize کرنے کے ساتھ اوپر نیچے ملٹیپلائی کریں گے اس کا conjugate کیا بنتا ہے دوسری واری رقم کا sign change کر دیں ٹھیک ہے تو multiply and divide multiply and divide by square root of 5 plus square root of 3 کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیں نیچے بھی multiply کر دیں تو see what will happen square root of 5 minus square root of 3 into square root of 5 plus square root of 3 اب a plus b ka square kiske berabber اب square root آپ میں cancel 5 آ گیا یہ اس کے ساتھ cancel 3 آ گیا 5 میں سے 3 نکالے باقی رہ گئے 2 square root of 5 plus square root of 3 divided by 2 2 2 2 2 کے ساتھ ختم finish خلاص اور یہ ہے آپ کا answer اب دیکھیں denominator کے اندر جو ہے وہ irrational term جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کو denominator میں سے square root والی term کو ختم کرنے کے لیے multiply and divide کرنا پڑے گا multiply and divide by اس کا conjugate کیا بنتا ہے square root of 3 minus 1 تو square root of 3 minus 1 کے ساتھ اوپر بھی multiply کریں نیا marker ہے ہو سکتا ہے آپ کو break لکھا ونہ در آئے اوپر بھی multiply کر دیا نیچے بھی multiply کر دیا square root of 3 minus 1 اس کے بعد ایک فارمولا آپ نے بڑھا تھا کہ a plus b into a minus b a plus b into a minus b برابر ہوتا ہے a square minus b square کے اب اس فارمولے کو apply کریں گے اوپر تو بن گیا square root of 3 minus 1 square root of 3 minus 1 square root of 3 minus 1 کا square نیچے آگیا پہلے والے کا square minus دوسرے والے کا square اب آپ اس کا square کھول دیں تو یہ آجے گا a square a minus b square سے کھول دیں plus b ka square minus 2 پہلی term دوسری term divided by یہ square root of 3 cancel تو نیچے آگیا 3 minus 1 یہ دونوں cancel cancelization کے بعد یہ آگیا 3 plus 1 minus 2 square root of 3 divided by 3 ان میں سے ایک نکالا باقی رہ گئے 2 آئیے اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں 3 plus 1 کس کے برابر آجے گا 4 minus 2 square root of 3 divided by 2 2 اوپر سے 2 جب common لیں گے آپ تو آج اگا 2 minus square root of 3 divided by 2 یہ 2 2 کے ساتھ ختم finish خلاص اور یہ ہے آپ کا answer denominator میں سے ہم نے square root والی terms ختم کرنی ہیں تو اس کا conjugate کیا بنتا ہے square root of 5 plus square root of 3 کے ساتھ multiply اور divide کر دیں multiply and divide and divide by square root of 5 plus square root of 3 what you will get square root of 5 plus square root of 3 کو multiply کر دیا square root of 5 plus square root of 3 کے ساتھ divided by square root of 5 minus square root of 3 یہ دیکھیں دیں square root of 5 plus square root of 3 کے ساتھ multiply and divide کر دیا اب ایک فارمولہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ a minus b into a plus b kis کے بلاور ہوگا a minus b into a plus b will be equal second والے کا square تو اوپر جو ہے یہ دونوں سیم رقمے ہیں تو یہ آجے گا square root of 5 plus square root of 3 whole کا square over پہلے والے کا square a کا square minus b کا square اب اس کو a plus b square سے کھول دیں a plus b کا square جانتے ہو کس کے برابر ہوتا ہے a square plus 2 a b plus b square تو یہ آگیا a square plus 2 فارمولے کا ذرف first term آگئی second term plus second term کا square divided y یہ square اور square root آپس میں cancel 5 آگیا square root cancel 2 آگیا this is further equal to square root سے cancel اس کا answer آگیا 5 plus 2 یہ اس کو ایک چھت کے نیچے کر دیں اس کے اوپر بھی square root ہے 5 into 3 لکھا جا سکتا ہے یہ اس کے ساتھ cancel square اور square root دو 5 3 جواب آیا 8 plus 2 square root of 15 divided by 2 اب اگلی حرکت جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اوپر سے 2 common نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ذرا تاکہ یہ اس کے ساتھ mix نہ ہو جائے اوپر سے 2 common لیتا ہوں تو bracket میں آجے گا 4 plus square root of 15 divided by 2 یہ 2 2 کے ساتھ ختم finish تو میرے خیال کے مطابق یہ answer آگیا ہے square root of 15 is the answer conjugate لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو plus والی رقم ہے اس کا sign change کر دینا conjugate is conjugate is 3 minus square root of 7 اس کا conjugate کس کے برابر آجے گا conjugate is 4 اس کا sign change کیا plus square root of 5 آگیا conjugate is 2 square root of 3 کا sign change کیا minus k root of 3 آگیا conjugate is square root of 5 کا sign change کیا 2 minus k root of 5 conjugate is square root of 7 کا sign change کر یں اس کا conjugate کس کے برابر آجے گا 15 کا square root of 15 کا sign change کریں اسی طرح اس کا conjugate کس کے برابر آجے گا تو بہت آسان یہ چھوٹے نمہ بچوں والے question ہیں تو یہ میں نے اس کا sign change کر دیا اس کا sign change کریں گے تو 9 minus square root of 2 جو ہے یہ 9 plus square root of 2 کا conjugate آجے گا question number 3 ہے x دیا ہوا ہے 1 over x نکال نا ہے آئیے دیکھتے ہیں what is the method for that x is equal to 2 minus square root of 3 1 over x root والے term پسند نہیں ہیں تو اس لیے کیا کریں گے اس کے conjugate کے ساتھ multiply and divide کریں گے multiply and divide by 2 plus square root of 3 1 over x کس کے برابر آگیا 2 plus square root of 3 کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیا اور یہ ہرکت میں نے نیچے کر دی but a minus b into a plus b کس کے برابر ہوتا ہے a minus b into a plus b برابر ہے a square minus b square بہت اس formula کو استعمال کی ہے میں نے اس chapter کے اندر تو یہ آگیا 2 plus square root of 3 divided by 2 کا square minus square root of 3 کا square This is further equal to 1 over x is equal to 2 plus square root of 3 divided by 4 x of 17 کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے کانجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ بائی 4 پلس سکیر روٹ آف 17 تو اوپر آ گیا 4 پلس سکیر روٹ آف 17 ڈیوائیڈ بائی 4 مائنس سکیر روٹ آف 17 انٹو 4 پلس سکیر روٹ آف 17 فارمولا جو جوز ہونے جا رہا ہے using a مائنس ب انٹو a پلس ب is equal to پہلے والے کا سکیر مائنس دوسرے والے کا سکیر according to this فارمولا it will become ladies and gentlemen look at the boat پہلے والے کا سکیر وہ کیا آیا 4 کا سکیر مائنس سکیر روٹ آف 17 کا سکیر آئیے اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں 1 over x is equal to 4 پلس سکیر روٹ آف 17 divided by 16 minus یہ سکیر اور سکیر روٹ cancel 16 میں سے 17 نکالے تو باقی رہ گیا مائنس 1 تو مائنس کے ساتھ جو ہے اس کو multiply کر دیں اوپر اور نیچے بھی تو یہ آجے گا مائنس 4 مائنس کے روٹ آف 17 یہ ہے جی آپ کا آنسر اب کی بار x دیا گیا ہے ہمیں x پلس 1 over x calculate کرنا ہے تو x اس کا نام رکھتی ہے میں نے 1 تو 1 over x کس کے برابر آئے گا x denominator میں گیا ہے تو یہ بالی بھی term جو ہے یہ denominator میں آجے گی اب اس کے conjugate کے ساتھ multiply and divide کرتے ہیں multiply and divide by square root of 3 minus 2 کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیں نیچے بھی multiply کر دیں square root of 3 minus 2 کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیا نیچے بھی multiply کر دیا اب ہم ایک formula use کرنے جا رہے ہیں using a plus b into a minus b will be equal to پہلے کا square minus second کا square کرنے to this formula it will become square root of 3 کا square minus 2 کا square روٹ is further equal to square root of 3 minus 2 over square root 2 square اور square root آپس میں ختم finish last 2 کا square کس کے برابر آگیا minus 4 کے equal تو sweetie and cutie students 1 over x کس کے برابر آگیا square root of 3 minus 2 divided by 3 میں سے 4 نکالے باقی رہ گئے minus 1 اب minus کے ساتھ multiply کر دیں اوپر تو یہ آجے گا minus square root of 3 plus 2 اس کو میں نے کہہ دیا یہ نمبر 1 ہے اب میں نے چونکہ x plus 1 over x کو find out کرنا ہے تو اس لیے میں 1 اور 2 دونوں کو add کروں گا adding 1 and 2 x plus 1 over x is equal to square root of 3 plus 2 میں add کر دیا minus square root of 3 plus 2 یہ اس کے ساتھ ختم finish خلاص 2 اور 2 کس کے برابر آگیا 4 یہ ہے جی آپ کا answer اس کے ساتھی آج کا lecture ختم quinnish خلاص اگر آپ کو lecture پسند آیا ہے تو like کریں اور چینل کو سبسرائب کرنا مت پھول کیونکہ چینل کو سبسرائب کرنے کوئی بھی ایکسا چارجز نہیں ہے اللہ حافظ